میں یقین جانوں چند دنوں سے ایک بات پر غور کر رہا ہوں مجھے بڑا سرور آ رہا ہے بڑا سرور آ رہا ہے اور میرے دل میں یہ خاش تھی کہ یہ میرا پیغام پوری دنیا میں پہنچے یہ ہمارا بدن کس نے بنایا ہے اور بدن کے اندر جو مشینری بنی ہے مشینری ہے نا ہم کھانے کا ایک لکمہ کھاتے ہیں یہ کیسے دانت اس کو چباتے ہیں اور لکمہ حلق سے نیچے جاتا ہے میدے میں جاتا ہے کھانا حضم ہوتا ہے اسی لکمے سے خون بن رہا ہے سفرہ بن رہا ہے اسی سے ہڈیاں بن رہا ہے اسی سے گوشٹ بن رہا ہے اسی سے فضلہ بن رہا ہے اسی سے پشاپ بن رہا ہے ایسا ہی ہے اور دنیا کی کوئی بھی مشینری ہے یہ اس کو طاقت باہر سے دی جائے گی تو چلے گی خراز مشین ہے بجلی ہی اس کو چلائے گی باہر سے کوئی پاور دو گے یہ سپیکر چل رہا ہے کس کی وجہ سے چل رہا ہے بجلی چلی جائے تو یہ لائٹ جن رہی ہے کس کی وجہ سے یار اللہ تعالی نے ایسی مشینری بنائی ہے اس کیلئے کوئی پاور کی ضرورت نہیں خود ہی چل رہی ہے خود ہی سالہ بندو بس کر رہی ہے یار میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ ذرا توجہ سے سنو یہ ہمارے اندر ایک مشینری ہے یہ مشینری خراب ہو جائے اللہ نہ کرے خراب ہو جائے میدہ خراب ہو جائے جگر خراب ہو جائے لاکھ اور بیعہ خرج کرتے ہو ایسا ہے کہ نہیں رپیئر کرنے والے کو لاکھوں روپیاں دے دیتے ہو اور جس نے مشینری بنائی ہے اس کو کیا دے رہے اس کے آگے سجدہ بھی نہیں کرتے یار یار میں نے کئی مرتبہ دیکھا ایک بندے سے میں نے کہا میں نے کہا یار فلاہ دگا جانا ہے کہنا کہ حافظ صاحب میں نے اصل میں ڈاکٹر سے ٹائم لیا ہوا ہے کس سے ٹائم لیا ہوا ہے بھائی فلاہ کام کرنا ہے حافظ صاحب میں نے ڈاکٹر سے ٹائم لیا ہوا ہے معذرت میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا ارے ڈاکٹر کون ہے جو مشینری بنانے والا ہے ارے جو مشینری بنانے والا بلکہ وہ رپیئر کرنے والا وہ اگر ٹائم دے دے تو سارے کام چھوڑ کے اس کی پاس چلے جاتے ہو ارے جس نے مشینری بنائی ہے اس کے آگے سجدہ بھی نہیں کرتے یار اس کو نماز بھی نہیں بنا گئے ڈاکٹر ٹائم دے دے سارے ٹائم چھوڑ دیتا ہے ارے ڈاکٹر کون ہے وہ مشینری رپیئر کرنے والا ہے اور پھر رب چاہے گا تو شفا ہوگی کیوں جی حضرت صاحب داکتر جتنی بجی اللہ دوائی دے دے رب چاہے گا تو شفا ہوگی میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں ارے جس کے چاہنے سے شفا ہونی ہے اس کے آگے تو جھگتا نہیں ہے تیرا کام کیسے سیدھا ہو جائے آپ کو میں ایک بڑی ایمان افروز بات سنانے لوں بڑی ایمان افروز اللہ کرے یہ میری بات دل میں اتر جائے بسیکلی میں ریلوی سے رٹائڈ ہوں میں جوب کرتا تھا کیری شاپ کے اندر جو حضرات وہاں کا احساب کتاب جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ایک وسل بولتا ہے ملازمین کے لیے وسل بولتا ہے جب وسل بولتا ہے تو پھر ملازمین جلی سے دوڑ کر وہاں پر شاپ میں پہنچتے ہیں یہاں تک کہ اگر کسی کی سائیکل پینچر ہو جائے وہ پینچر سائیکل کوئی دے کے باگتا ہے کھانا تیار ہے وسل ہو جائے کھانا بول جاتا ہے مہمان آ جائے وسل ہو جائے مہمانوں کو چھوڑ دیتا ہے گھر میں بیبی بچہ بیمار ہے وسل ہو جائے بیبی بچے کو چھوڑ دیتا ہے نوکری پہ چلا جاتا ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں ایک ملازم مجھے کہنے لگا حافظ صاحب میں اللہ کا ولی بننا چاہتا ہوں مجھے کوئی نسخہ بتلا دو میں نے کہا بھائی بڑا آسان سا نسخہ ہے بڑا آسان سا کہنے لگا جی کیا میں نے کہا جو اہمیت تو وسل کو دیتا ہے وہ اہمیت عظام کو دے دے تو اللہ کا ولی بن جائے گا یقین جانو میں آپ کو صحیح بات بتلا رہا ہوں میں نے دیکھا بندے بریز ہیں چلا نہیں جاتا بچے سے کہتا ہے مجھے سائیکل میں بٹھا کے والے شام چھوڑا بات وسل ہو جائے تو چاہے ریگتا ہوا ہے ڈیوٹی پہ آ جاتا ہے اور ازان ہو جائے ایک بندہ حضر صاحب وہ سیکشنوں میں بھی مسجدیں بنی ہو جائے ورخشاہ بہت بڑی ہے بہت بڑی مسجد ہے ورخشاہ بہت بڑی ہے تو ہر ہر سیکشن والی نے اپنی مسجدیں بنائی ہوئے ہیں تو ایک بندہ حضر صاحب مسجد سے نا یوں سمجھے کہ اتنی دور بیٹھا ہوا تھا تو میں نے اس سے کہا کہ یار آج تو تم بھی نماز پڑھ لو کہنا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے طبیعت ٹھیک مجھ ہی بولو میں نے کہا آئے کہاں سے ہو ڈیوٹی کرنے کہنا وہ جلو موڑ سے آیا ہوں جلو موڑ سے چل کر مغل پر آ گیا ہے ڈیوٹی کے لیے اور چند قدم چل کے مسجد میں جاتے ہیں ہمیں طبیعت خراب ہو رہی ہے خدا رہا تھوڑا سا سوچوں ہم کیا کر رہے ہیں اگر ڈاکٹر ہمیں ٹائم دے دے سارے پروگرام کینسل ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور جس نے مشیدری بنائی ہے اور جسی کے حکم سے ہی شفاہ ہونی ہے اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے چلے میں آپ پر ایک بات چھوڑتا ہوں آپ ایک ملازم میں رکھتے ہو گھر میں یا ڈیوٹی برکشاب میں رکھتے ہو یا ڈیرے میں رکھتے ہو اس کو ایک مرتبہ بلاؤ نہ آئے دوسری مرتبہ بلاؤ پھر بھی نہ آئے تیسری مرتبہ بلاؤ پھر بھی نہ آئے آپ اس کے ساتھ کیا سنو کرے گے اس کو سزا دو گے اس کو چھوٹی کرا دو گے میں کہا تو یار غریب آدمی ہے کیوں چھوٹی کرا رہے کیوں مارے اس کو جواب ملتا ہے حافظ صاحب تین مرتبہ بلاؤ آیا ہی نہیں تین مرتبہ بلاؤ آیا ہی نہیں میں نے کہا جو تین مرتبہ بلانے پر نہیں آتا اس کو یہ سزا دے رہے ہو ارے کبھی سوچا ہے تیرا خالق تیجے رزانہ پانچ مرتبہ بلاتا ہے جو پانچ مرتبہ بلانے پر بھی نہیں آتا اس کی کیا سزا ہونی چاہیے چلے ایک اور میں آپ سے فیصلہ کروا لیتا ہوں ہمارے گھروں میں صندوق ہوتے ہیں سیفی ہوتی ہیں علماری ہوتی ہیں کیوں حضرت صاحب ان میں گندے کپڑے رکھتے ہیں کہ صاحب کپڑے رکھتے ہیں توڑا سمجھئے بہت سے گندے کیوں نہیں رکھتے ہیں آپ یہی کہو کہ حافظ صاحب ہم نے صندوق بنایا ہی صاف کپڑوں کے لیے گندے کپڑوں کے لیے ہم نے باسکت رکھی کیوں مانت بھائی ایسے ہی ہے جب ہم نے صندوق صاف کپڑ کے لیے بنایا ہے صاف کپڑے ہی رکھتے ہیں تو اللہ تعالی نے بھی جنت پاک لیگوں کے لیے بنائی ہے نپاکوں کے لیے نہیں بنائی ہے نپاکوں کے لیے دلدک بنائی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک سے آنسو جاری ہوگی ارز کم گیا مالک مولا میرے امتی تو گناہ کریں گے ان کے باطن ناپاک ہو جائیں گے وہ دوزخ میں جلیں گے میں ان کو دوزخ میں جلدہ کیسے دے سکوں گا کہ اللہ تو کرم نمازی فرما دے تو رب تعالی نے پھر پانچ نمازوں کا توفہ دے دیا ان نمازوں سے کیا ہوگا فرمائے جس طرح کسی کے گھر کے سامنے نہر جاری ہو اور وہ دن میں پانچ مرتبہ اس میں غسل کرے اس کے باطن پر اس کے بدن پر کوئی مل نہیں رہے گی فرمائے تیرہ امتی جب پانچ نمازیں پڑے گا اس کے باطن میں گناہوں کی مل نہیں رہے دوگا جلدہ کا عدبہ منا